اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ کو اس کا نوڈیفکیشن ملے تو چلے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک جو ہے 7.4 کا ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور سوال میں دیا گیا ہے کہ جو اے ہے دائرے کا مرکز ہے اور یہاں پر شکل بنی ہے اس میں بے ایک سی جو ہے یہ دائرے کا ازگر کاؤس ہے اور ہمیں اسی قطہ دائرے کا جو رکبہ ہے وہ معلوم کرنا ہے اس میں ہمیں اے سی اور اے بی قیمت جو دی گئی ہے یہ سات جذر دو ہے اور ازاویہ اے بی سی جو دیا ہے 45 دیا گیا ہے وہ اے بی سی نہیں ہے سلما بی اے سی آپ کو دیا گیا ہے سوال میں تھوڑا سا چینجز کرنا ہے آپ کو اور روٹ ٹو کی قیمت یہاں پر ون پنٹ فور ون دی گئی ہے اور پائی قیمت تین اشارے ایک چار دی گئی ہے تو ہمیں قطہ دائرے کا رکبہ معلوم کرنا ہے جو ہمارا فورمولا ہے وہی ہم لگائیں یہاں پر تو دیکھیں ہم جانتے ہیں قطہ دائرے کا رکبہ قطہ دائرہ قطہ دائرہ بی ایک سی کا رکبہ ہے نا ایریہ کر کے لکھ دیا ہے ہم نے تو کیا ہے فورمولا اس کا آر اسکوائر پائے تھیٹا بٹے تین سو سانٹ مائنس ایک بٹے دو سان تھیٹا بٹے دو چلیے یہاں نسو کو تر دیکھیں یہ سات جزر دو ہے تو ہمیں سات جزر دو کا اسکوائر لکھ دیں گے اس طرح سے پائی کی قیمت تین اشارے ایک چار ہے رکھ دیتے ہیں تیٹا بٹے دیتے ہیں نا تین سو سانٹ تیٹا کتنا ہے یہاں پر فورٹی فائی ہے تو ملٹی پلائے میں فورٹی فائی رکھ دیں گے مائنس سائن فورٹی فائی تیٹا کے یہاں فورٹی فائی رکھنا چلیے قیمت رکھ دیئے اب دیکھیں آگے ہیں سات کا مربع ان پر چاس جائے گا اور جزر دو کا مربع دو ہو جائے گا دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوگا نو کے پاڑے سے کٹیں گے نو پنجے پیٹالیس نو چوک چھتیس پانچ ایک پانچ پانچ اٹھے چالیس کیا بچ رہا ہے 3.14 اپون 8 بچ رہا ہے مائنس سائن پیٹالیس کتنا ہوتا ہے ایک بٹے جزر دو ہے نا بٹے یہ دو ہوگئے چلیے اب آگے دیکھتے ہیں 49 دو سے ضرب کریں گے تو 98 ہو جائے گا اب جائے گا 3.14 ڈیوائیڈ بائی 8 مائنس یہ ایک بٹے جزر دو جزر دو بن جائے گا یعنی جو ایک بٹے جزر دو ہے وہ جزر دو نصب نمہ میں آ جائے گا چلیے ابھی ایک عمل کرنے والے ہم یہ ہم نے 9th standard میں سیکھا ہے اسے ریشنالائزنگ کہتے انگلیش میں اور اور اردو میں کہیں گے نصب نمہ کو ناتک بنانا تو نصب نمہ کی نمبر سے ہی اوپر نیچے ضرب کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے تو کیا ہو جائے گا 98 ایسے ہی چلے گا 3.14 اپون 8 مائنس کیتا جائے گا 2 ضرب 2 اوپر آ جائے گا اور یہاں پہ کہے گا 2 ضرب 4 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ہو جائے گا 2 ضرب 4 ہو گیا اور ضرب 2 ضرب 2 بن جائے گا 98 تو کتنا بچے گا 3.14 میں سے 2.82 دیکھیں 2 بچے گا 11 4 میں سے 2 یا 11 میں سے 8 3 بچا 0.32 0.32 0.32 0.32 ڈیوائیڈ بچے گو ڈیوائیڈ بچے گیا 98 کو ملٹیپلائے کریں گے 0.32 سے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے 8 سے 8 8 8.32 ے ڈیوائیڈ 98 ایٹو 0.4 جب ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو انصر ملے گا 3.92 مربع sum तو same بس simplification آپ کو دھیان دینا ہے سب سے پہلے فارمولا آپ کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے قیمت آپ کو پتاؤنے چیز سائن فورٹی فائی کیتنا ہوتا ہے جو ہم نے ٹیبل علم مسلح سبق میں سیکھا تھا وہی ٹیبل آپ کو یاد رکھنا ہے اس کی قیمت ہے اور یہاں پر ملٹیپلیکیشن کو ایزی وے میں بنا کر جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ کو اس میں کوئی چیز دکت آتی ہے تو اس کو ریپیٹ کر کے پھر سے دیکھئے آپ آپ کو بہت آسان رہے گا اور یہاں پر سوال میں تھوڑا سا چینجز کرتا ہے ہمیں ABC دیا ہوئی نا تو ہم کو BAC کی قیمت جو ہے 45 دی ہوئی ہے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے نصب نمع کو ناتک بنایا ہے جذر 2 ہٹایا ہے ہم نے یہاں سے تو اس کو دو جذر 2 سے اوپر نیچے یعنی شمارکنوں کا نصب نمع میں ضرب کیا گیا ہے تب جا کے یہ نصب نمع ناتک بنا ہے یعنی جذر ہٹا ہے اب نصب نمع سیم تھا ایک بار تبا لکھیں روٹ 2 کی قیمت دل دی 1.41 ملٹیپلا کے 2 سے تو 2.82 مائنس کیے تو 0.32 پھر ہم نے آنٹ سے اس کو تقسیم کے دے 0.4 آ گیا اس کو 98 سے ضرب کریں گے تو 3.92 آ جائے گا تو یہ ہمارا سوال نمبر جو 1 ہے 7.4 کا یہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں سلیوشن امید آپ کو کافی اچھی طریقے سمجھ میں آگا چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف تو دیکھیں سوال نمبر 2 اب آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں شکل بنی ہے یہاں پر اور ہمیں بتایا گیا کہ او دائرے کا مرکز ہے اور یہاں پر کاؤس پی کی وار جو ہے وہ اس کی قیمت 60 دی گئی ہے اور جو او پی ہے اس کی قیمت 10 دی گئی ہے ہمیں نشان زدہ علاقہ جو ہے یہ ہمیں معلوم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور ہمیں پائی کی قیمت یہاں 3.14 اور جزر تین کی قیمت 1.73 یہاں دی گئی ہے تو چلیے ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں کاؤس کی لمبائی جو ہے مطلب یہ کاؤس کی جو پیمائی سے جو درجے میں دی گئی ہے یہ ہمارا زاویا ہے θیٹا ہے یہ ہمارا سمجھ لیجئے دیا ہوا ہم نے لکھا ہے اور اب ہم جانتے ہیں کتہ دائرے کا جو فورمولا ہے وہ کیا ہے area of کتہ دائرہ کتہ دائرہ کیا نام ہے پی کیو آر اس کا فورمولا ہے آر اسکوائر زراب پائی تھیٹا بٹے تین سو سانٹ مائنس سائن تھیٹا بٹے دو اب تک سب کو فورمولا یاد ہی ہو گیا ہوگا equal to آر کتنا دیا ہے نشو کتر اوپی دیکھئے یہ دس ہے یہ بھی دس ہی رکھا یہ بھی نشو کتر ہے دس کا مربع رکھ دیئے پائی کی کیمت تین اشاریہ ایک چار تھیٹا کیا ہے ہمارے پاس سانٹ دیا گیا ہے یہ تین سو سانٹ مائنس دیٹا کیا ہے سانٹ تو سان سکسٹی اور یہ ٹو چلیے کیمت رکھ دیئے اب دیکھے آگئے دس کا مربع ہو جائے گا سو اور یہ چلیے 3.14 اس کو ایزیٹیز رکھتے ہیں کچھ دری کے لیے تین سا سانٹ مائنس یہ جو سان سانٹ ہوتا ہے یہ جزر تین بٹے دو ہوتا ہے ضرب یہ ایک بٹے دو یہ جو دو ہے اس کو میں نے ضرب لے کے الگ لکھا ہے آگے دیکھئے سو اور اب کتنا جگہ یہ یہ 0 0 cancel 6 6 6 36 تو یعنی 3.14 upon 6 ہزار اچھے سے لکھتے ہیں اس کو مائنس روٹ 3 بان ذا روٹ 3 2 2 ذا 4 ہے 2 دنی 4 ہو گیا اب دیکھئے یہاں پر نصب نمہ بنا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے حل کر سکے 3 4 دیکھئے یہاں پر 6 کو 2 ضرب کریں گے تو 12 ہو جائے گا تو اوپر بھی 2 ضرب کرنا پڑے گا مائنس یہاں پر بھی نصب نمہ سیم بنانے کے لئے 4 کو 3 ضرب کرنا پڑے گا تو اوپر بھی 3 ضرب کرنا پڑے گا اوچ جدہ 3 کیمت دیگئے 1.73 یہ رج دیتے ہیں اور 3 کیچارتی 12 تو کتنا آجا گا یہ 100 ضرب 6.28 minus 3 3 9 3 21 1 2 3 3 2 5 19 اور یہ 12 ہے نصب نمہ سیم ہے اس لئے ایک مرتب والی چلی 6.28 میں سے 5.19 جب منس کریں گے تو کتنا آئے گا 6.28 5.19 دیکھیں کتنا آئے گا یہ 9 بچا یہ 0 اور یہ 1 دیکھ آئے گا 100 into 1.09 12 کیوں ہو جائے گا 100 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو تو 109 ہو جائے گا 109 بٹے 12 تو فائنل انسر ہم کو جو ملے گا وہ 9.083 ملتا ہے مربع سم یہ جو قط دائرہ ہے ہمارا PQR جو یہ وطر PR اور COS PQR کے ذریعے بن رہا ہے 9.083 مربع سم ہے بس فورمولا یادونا چاہیے اور یہ جو سائن کی قیمت ہے اور سمپلیفائی کرنے آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے تب جا آپ قط دائرہ کی جتے بھی سوالات ہیں وہ آسانی سے حل کر سکیں گے تو امید ہے آپ کو سوال نمبر جو دو ہے وہ بھی اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا چلے بڑھتے ہیں اب آگے سوال نمبر تین کی طرف تو دیکھیں سوال نمبر تین اب آپ کے سامنے ہے یہاں پر A دائرے کا مرکز ہے اور P A جو دائرے ہے وہ تیز تو قط دائرہ قط دائرہ PQR کا رقبہ ہے نمبر is equal to R square bracket π theta بڑھتے 360 minus sin theta بڑھتے 2 یہ فرمولا یاد ہو جانا چاہیئے R کیتا ہے نصف 7.5 7.5 کا square π کی مطی نشار 4 ہے theta جو ہمیں دیا گئے 30 360 minus یہ 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 پہ theta کی جہاب 30 بڑھتے 2 7.5 کا square ابھی نہیں کرتے ہیں پھلال ایسے رہنے دیتے ہیں یہاں پہ 00 cancel کرتے ہیں 3 3 3 2 6 ہے نا تو 3 1 4 12 12 آجات ہے یہاں پر کیا ہو 7 30 کی قیمت 1 2 جائے 1 2 2 جب 1 2 2 چلی آگے 7.5 کا square کچھ دیر بعد کریں 3 0 14 جب تق solve کر لیتے ہیں 12 minus 1 4 جائے گا یہاں پہ نصم بنانے کی کوش کرتے ہیں سیم یہاں پہ 3 1 4 12 ہے یہاں پہ 12 بنانے کیلئے 4 کو 3 0 1 1 1 1 تو اس لئے اوپر بھی ایک کو تین ضرب کرنا پڑے گا تو 7.5 کا جو اس کو رہے گا 56.25 تو یہاں نصب نمار سیم بن جائے گا 3.14 ضرب یہ 3 یہاں پر مائنس آئے گا اور یہ بٹے 12 اور یہ بٹے 12 نصب نمار یہاں سیم بن چکا ہے 56.25 ایسی رکھے ہیں 3.14 مائنس 3 اور یہ 12 چلے 3.14 میں سے 3 چلا جائے گا تو 0.14 بچے گا upon 12 چلے ان دنوں کو ضرب کر لیتے ہیں تو 7.875 آ جائے گا upon 12 تو جب اس کو تقسیم کیا جائے گا اس کا انصر ہے گا 0.65625 بابا سم آ جائے گا اس کو 12 سے آپ تقسیم کریں یہ آپ کو انصر ملے گا تو بہت سمپل ہے آسان ہے چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف یہ جو سوالات ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے بس فارمول آپ کو یاد ہونا چاہیے اور سمپلی فیکیشن آپ کو اچھے زیادہ کیسے آنا چاہیے جس طرح سے ہم نے کیا بلکل اس طرح سے آپ ریپیٹ کیجئے ایسے مزید سوالات آپ 21 سے یا آپ کی ڈائجس مٹریل سے یا جو بھی آپ کے آس پاس کی سکولوں کے پیپر سے ملتا ہے تو اس کو لے کر آپ حل کیجئے چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف تو سوال نمبر 4 آپ اس وقت آپ کے سامنے ہیں دیکھیں شکل بنی گئی ہیں اس میں جو تراشہ جو دیا گیا ہے پی او کیو یہ جو ذاویہ ہے یہ نبی درجہ کا دیا گیا ہے اور سب سے پہلی بات یہاں پر جو نشانزدہ علاقہ ہے جس کا رقبہ اب تک ہم معلوم کرتے تھے اب یہاں پر وہ دیا گیا ہے ہمیں نشو کتر معلوم کرنے کے لئے کہتا ہے یعنی او کیو اور او پی ہمیں کو معلوم کرنے کے لئے کہتا ہے پائی کی قیمت تین اشار ایک چار دی گئی ہے تو اسی کی مدد سے ہم حل کریں گے یہی فورمولہ لگانا ہے کتہ دائرے کا رقبہ کیا ہے کتہ دائرہ کتہ دائرہ نام ہے اس کا پی آر کیو اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے کیا فورمولہ ہے آر سکوار پائی ٹیٹا بٹے تین سو سانٹ مائنس سائن ٹیٹا بٹے دو چلیے کتہ دائرہ کی تدہ ہے ایک سو چودہ مربع سام ہے نا آر معلوم کرنا ہے پائی ایمہ تین اشار ایک چار ٹیٹا جو ہے نبے دیا گیا ہے ہے نا تین سو سانٹ مائنس سائن نائنٹی نبے بٹے دو چلیے دیکھیں ادھر پہ آر سکوار سمپلی فائی کرتے اس کو اس کو ایسی رکھتے ہیں یہ 0 0 کے انسل کرتے ہیں 9 اکنو 9.36 یعنی 3.14 ڈیوائیڈ بائی 4 مائنس سائن نائنٹی کیتا ہوتا ہے 1 اپن 2 ہی ہوئے گا اور یہ تو 1 ہی ہوگا مطلب 1 into 1 اپن 2 تو 1 اپن 2 ہی ہوتا ہے سائن نائنٹی 1 ہوتا ہے تو اب ہم یہاں کیا کریں گے نصب نمہ کو سیم بنانے کے لیے 3.14 اپن 4 یہاں پر اوپر بھی دو سرپ کریں گے تو دیکھیں یہ 1 1 4 as it is رہے گا اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے 114 بڑابر ر سکوار 3.14 بٹے 4 مائنس 2 بٹے 2 دنی 4 ہے نا اب دیکھیں نصب نمہ یہاں سیم ہو چکا ہے 3.14 مائنس 2 یہاں پر اور یہ 1 1 4 دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں پر 1.14 ہو جائے گا یہ ہے نا اور یہ 1 1 4 اب دیکھیں معلوم کرنے لئے چیز یہاں رکھتے ہیں یہ جو 1.14 1.14 1.14 جو ہے وہ ایسے پلٹ کے ادھر جائے گا ہے نا یعنی ضرب کی چیز تقسیم میں اور تقسیم کی چیز ضرب میں ہے نا 1.14 1.14 4 into 4 into 100 upon 1 1 4 ضرب کی چیز تقسیم میں آگئی یہاں پر ہم نے اشارعہ کو ہٹانے کے لئے 100 سے اوپر نیچے ضرب کیا ہے دیکھیں تب جا کے یہ ایسے اشارعہ جو ہے وہ اس طرف خسک گیا 100 ضرب کرنے کے بعد یعنی 1.14 سے لے کے وہ 114 ہو گیا 1.14 ہو گیا تو 1.14 1.14 cancel اور یہ 4100 یہ جو ہے 20 کا مربع ہے سمپل ہے آسان ہے چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ جو کہ ہماری اس مشق کا آخری سوال ہے تو آخری سوال پانچوا سوال اب آپ کے سامنے ہے یہاں ہم نے شکل آپ کے لئے بنائی ہے سوال جو ہے شکل بنی نہیں گئی ہے بنا کر نہیں دی گئی ہے یہاں پر سوال میں پندرہ سم نسو کتر والا جو ایک دائرہ جس کا جو ہمیں وطر دیا گیا ہے پی کیو ہے اور مرکز پر سانٹ کا زاویہ بناتا ہے اس طرح سے ہم نے تھیتا لکھ دیا ہے اور اس وطر کی وجہ سے بننے والے ازگر کتہ دائرہ اور اکبر کتہ دائرہ ازگر مطلب یہ کتہ دائرہ اور اکبر مطلب یہ کتہ دائرہ ان دونوں کا رغمہ معلوم کرنا ہے پائی کی عمت 3.14 اور زیدہ 3.13 جس طرح سے ہم حل کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے حل کرنا ہے وہی فارمولا لگانا ہے کتہ دائرہ کا تو بس یہ والا رغمہ اور یہ والا رغمہ دونوں معلوم کرنا ہے ہم کیا کریں گے دائرہ کے رغمے میں سے یہ نکال دیں گے تو باقی کا جو حصہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا دائرہ کے رغمے کے لئے ہمارے پاس تو چلیے شروع کرتے ہیں کتہ دائرہ کتہ دائرہ ازگر کتہ دائرہ پی ایم کیو یا ہم نے کچھ بھی پی کیو نام دیتا ہے آر سکوئر پائی تھٹا بٹے تین سو ساٹھ مائنس سائن تھٹا بٹے دو سیم ہے آر کی کی مط ہے پندرہ تو پندرہ کا سکوئر پائی کی مط ہی نشارہ ایک چار تھٹا جو دیئے گئے ہم کو ساٹھ تو ساٹھ رکھ دیئے تین سو ساٹھ بٹے میں سائن ساٹھ ہو جائے گا بٹے دو پائی اپنا پندرہ کا مربہ دو سو پچیس ہو جائے گا اور یہاں پہ زیرو زیرو کینسل کر کے چھے کا چھے چھے چھنگ چھتیس کر دیتے ہیں تین سارہ ایک چار بٹے چھے مائنس یہ روٹ تھری اپ آن ٹو ہوتا ہے اور یہ بنا بائٹ ٹو ہے نا کیا ہو جائے گا یہ دو سو پچیس بٹے تین اشارہ ایک چار بٹے چھے مائنس جذر تین بٹے دو دونک چار اب یہاں پر نصب نومہ سیم بنانا ہے ہمکو ہم کیا کریں گے دو سو پچیس تین اشارہ ایک چار بٹے چھے نا تو یہاں پر ہم چھے کو دو سو جارب کریں گے تو اوپر بھی دو سو جارب کرنا پڑے گا مائنس روٹ تھری اپ آن فور یہاں پر بھی ہمکو تین سے اوپر نیچے ضرب کرنا پڑے گا تب جا کے ہمارے نصب نومہ سیم آئے گا دیکھیں اس طرح سے دو سو پچیس بٹے یہ سکس پوائنٹ ٹو اٹ ہو جائے گا اپ آن یہ ٹو ایل مائنس یہ روٹ تھری کا ویلو 1.73 انٹو یہ تھری کر دیتے ہیں اور یہ تین چک بارہ ہو جائے گا نصب نومہ دیکھیں یہاں سیم ہو چکے ہیں دو سو پچیس بٹے سکس پوائنٹ ٹو اٹ مائنس تین تین نو تین ست ایک کس کا حاصل کے دو تین ایک تین اور دو پانچ تو 5.19 نصب نومہ ایک مرتب والی ہیں کیونکہ سیم ہے اس لیے چلیے دو سو پچیس بٹے کتنا ہوتا یہ یہ 1.09 آتا ہے کیونکہ یہ سوال نمبر دو میں بھی بلکل سیم تھا چلیے اب ان دونوں کو ضرب کر لیتے ہیں کتنا آئے گا 245.25 ان دونوں کو ضرب کرنے پر آتا ہے بٹے 12 اب بارہ سے تقسیم کرنے کے بعد اس کے جو انسر آئے گا 20.43 مربع سم اس کا انسر آئے گا یعنی ازگر قطہ دائرے کا رقبہ ہم کو مل گیا اب ہم کیا کریں گے پورے دائرے کا رقبہ معلوم کریں گے تو پورے دائرے کا رقبہ ہم تک یہ ہے پائر سکوار دائرہ کا رقبہ پائر سکوار پائی قیمت 3.14 آر کتا ہے پندرہ تو پندرہ کا سکوار 3.14 ضرب پندرہ ضرب پندرہ تو کتنا ہو جا گا یہ اس کو میں یہ ہی حل کر لیتا ہوں چلیے 3.14 ضرب 225 ملٹیپلیہ کرنے کے بعد جو ملے گا 706.5 مربع سم ہمیں اس کا انسر ملتا ہے یعنی دائرے کا جو رقبہ ہے دائرے کا رقبہ ہے وہ ہم کو 706.5 مل گیا اب ہم اکبر کتا دائرہ کا رقبہ مانا کریں گے اکبر کتا دائرہ کا رقبہ کیا نام ہے اس کا پی کیو ہی لیں گے نا پی کیو ایکول ٹو دائرے کے رقبے میں سے دائرے کے رقبے میں سے ہم یہ ازگر کتا دائرہ جس کا نام ہے کیا نام ہے پی ایم کیو area of کتا دائرہ پی ایم کیو مائنس کر دیں گے تو یہ کتنا ہے 706.5 آیا مائنس اس کا انسر کتنا ہے 20.43 چلیے مائنس کرتے ہیں چلیے مائنس کرتے ہیں دیکھتے کتنا آتا ہے 20.43 دس میں سے تین گیا سات چلیے مائنس کرتے ہیں یہ زروں چھ میں سے زروں زیرو چھے دو اتر دیں گے اور یہ چھے دس میں سے دو گئے آنٹ سکس تو 686.07 مربع سم یہ ہمارا اکبر کتدارے کا جواب آ گیا تو بڑا ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے بہت سمپل ہے آسان ہے فورمولا سیم ہے بس آپ کو یہ سمپلیفائی کرنے کے لئے یہاں پر جو نصب نمہ ہم نے سیم بنایا ہے کس طرح سے بنایا ہے اس کو ریپیٹ کر کے آپ دیکھئے اور ضرب برابر دھیان سے کریں تقسیم برابر دھیان سے کریں اکاری داننا نہ بھولے دائرے کے رقبے میں سے ازگر کتدارہ پہلے ہم نے جو معلوم کیا اس کو مائنس کر لے تو اکبر کتدارہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے امید ہے یہ سوال نمبر پانچ ہے آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا اس کا سکرین شاٹ لیجئے اس کو لیکھئے بار بار ریپیٹ کریے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ہوگا یہاں پر ہمارا جو سیلیبس ہے علم ریاضی حصہ دوم کا یہاں پر اختتام ہوتا اس کا اگر آپ کہیں گے کہ مجموع سلط کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر بنے رہیے دیکھتے رہے خانس اکریڈمی ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں شکریہ اسلام علیکم